اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی اسے بلکل ٹھیک خیریت سے پڑیا ہوں گے دیکھیں جی آج جو ہے میں آپ لوگوں کے لئے ایک نئی ریسپی لے کیا ہوں بہت ہی مزے کی تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مزیدار مولی کے فرانٹھے کیسے کیسے بناتے ہیں بہت ایزی سٹائر میں اور دیکھیں جی سب سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا کہ مولی کو اچھے سے واش کر لیا تھا ان کا چھلکہ نکال دیا پھر جو ہے انہیں قدو کرش کر دیا تھا ابھی اس کے بعد پھر کیا کیا ہم نے اس میں انگریڈین ایٹ کی ہیں سب سے پہلے ہم نے ون ٹی سپون سالٹ ایٹ کیا ہے ہاف ٹی بل اسپون اس پہ گالک اور جنجر کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اور پھر کیا کیا ہم نے اس پہ ہاف ٹی سپون ٹرمریک پاورڈر ایٹ کر دیا ہے اور بھی انہیں اچھے سے مکس اپ کرنا ہے اس میں جو ہے بہت ہی کم انگریڈین ہم نے استعمال کیے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کی بھی ہو رہی تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اور یہاں پہ ہم نے تین گرین چلیز لے رکے جو کہ ہم نے اس پہ کار دی ہیں اور اسے جو ہے اچھے سے مکس اپ کر دیں اور دیکھیں جی یہاں پہ آٹا بھی ہم نے اچھے سے گوت لیا ہے اور ابھی کیا کرنا ہے ہم اس کے چھوٹو چھوٹے سے بیلن بنانے ہیں تو ابھی ہم ریڈی کرتے ہیں بیلن چھوٹے چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے بیلن بنانے ہیں اور دیکھیں جی یہاں پہ ابھی مجھے ریڈی کرنے ہیں بیلن بیلن میں تھوڑا سا ٹائم لگا پھر ہم نے جو ہے جب بیلن ریڈی کر دیے ہیں تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم رک دیں گے توا رک دیں گے چولے میں جسے کہ وہ اچھے سے گرم ہو جائے اور دیکھیں جب تک ہمارے تاوہ گرم ہوتا ہے تب تک ہم اور انگریڈیٹ نکال دیں گے اور ہم گھین والے پرانٹھے بنائیں گے اگر آپ کے پاس گھین آویلیبل ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ آئل بھی لگا سکتے ہیں اور ابھی کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے اسے بیل دینی ہے روٹی بڑی بڑی سے بنا دیں گے اور دیکھیں جی یہاں پہ جو ہے ہم نے روٹی بڑی بنا دی ہے ابھی کیا کرنا ہے ہمیں جو مولی ہم نے کرش کی تھی تو اس کے اوپر سے اچھے سے لگا دیں گے اور دیکھیں جی شاید سے ایک انگریڈیٹ میس ہو گیا ہے تو وہ ہے ہم نے جو ہے اس میں 2 ٹی سپون 2 ٹی سپون ہم نے اس میں گھر کا مسالہ بھی ایٹ کیا تھا تو شاید وہ ویڈیو میں شوٹ نہیں ہوا ہے اسی لیے جو ہے آپ اس میں جو ہے 2 ٹی سپون گھر کا مسالہ ضرور ایٹ کیجئے اور پھر کیا کیا ہم نے ہم نے 2 روٹیاں پہلے بیل دی تھی پھر ایک نیچے سے رکھی بیچ میں مولی جو ہم نے کرش کی تھی وہ رکھ دی اور پھر اوپر سے جو ہے ایک اور روٹی اوپر سے رکھ دی تو اس طرح سے یہ جو ہے ٹوٹے گی بھی نہیں اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسے ڈال دینا ہے دوے میں تو یہ دیکھیں جی ہمارے جو ہے مولی کے پرانٹ ابھی ریڈی ہو رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی ابھی جو ہے ہم نے اسے اچھے سے سیکھنا ہے اور اس کے اوپر سے جو ہے ہم نے گھین لگایا ہے تو آپ چاہے اگر آپ کے پاس گھر کا بنا ہوا گیا ہے تو اسے گھر آپ لگائیں گے اسے تو بہت ہی مزے کی ہوں گے اور دیکھیں جی یہاں پہ جو ہے ہمارے دوشے پرانٹے کی تیاری ہو رہی ہے ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے جو ہے پہلے دو دو بیلن ساتھ میں بیل دیئے پھر اسے بہت زیادہ ایزی ہو رہا تھا اور پھر اس کے باجر تھا کہ جب دو بیلن بن گے تو ہم نے ایک پرانٹہ ریڈی کیا پھر دو بیلن ہم نے بیل دیئے تو پھر ایک پرانٹہ ریڈی کیا اسے ایزیلی ہو رہا تھا اور یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر سے اچھے سے گھیں لگا دیا ہے اور ساتھی ساتھ اسے اچھے سے بھی سیکھنا ہے تو یہ بالکل دیسی سٹائل میں ہم نے بنائے ہے اور ابھی جو ہے ہم نے اسے نکال دیا ہے تو ہمارے جو یہ پرانٹہ ہے زبردست طریقے سے ریڈی ہو گیا ہے اور ابھی جو ہے ہم دوسرے پرانٹے کو توے میں ڈالیں گے تو اسے اٹھانے میں جو تھا تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی تو ہم نے اسے آرام سے اٹھایا اور پھر جو تھا توے میں رکھ دیا اور دیکھیں ابھی جو ہے ہمیں اس کے لیے کرنا پڑے گا تھوڑا سا انتظار اور ویسے اس میں ہم نے جتنے کم انگریڈن استعمال کیے ہیں اتنے یہ مزے کا ہو رہا تھا کوئی کوئی چیز ہوتی ہے نہ ایسی کہ اس میں ہم بہت کم انگریڈن ایڈ کرتے ہیں اور وہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ بھی بہت ہی ویسے ہی ہم نے بنائے تھے اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کی جب آپ لوگ جب ٹرائے کریں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ جو پرانٹے تھے آپ لوگ نے ٹرائے کیے یا نہیں کیا اور اگر کیے تو آپ لوگوں کو کیسے لگیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے جو مولے کے پرانٹے ہیں وہ بلکل زبردست طریقے سے ریڈی ہو گئے اور یہ میرے بلکل سمپل سی پلیٹنگ ہے جو کہ میں نے آپ لوگ ایک ساتھ شیئر کی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے بلکل دیسی سٹائر میں ہے اس کے اوپر سے ہم نے ہلکا سا گھی اوپر سے رکھا ہے اور یہ ہے بلکل گرم گرم زبردست چائے اور اس کے ساتھ جو ہے ٹماتر کی چھٹنی تو اگر اس کی بھی آپ کو ویڈیو چاہیے ٹماتر کی چھٹنی کی تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں اور دیکھیں جی آپ لوگ بھی اچار کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھائیں جب آپ بتائیں گے اور آپ لوگ بھی ٹرائے کریں تو یہاں پہ دیکھیں جی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں آپ لوگ ساتھ ایک اور چیز شیئر کری ہوں میں اور ممی مارکٹ جا رکھے تھے تو ممی کو یہ باکسز بہت زیادہ پسند آگئے کیونکہ ہم نے جو تھا ہمارے جو پرانے والے تھے جو چائے پتی نمک وغیرہ کے تھے وہ کافی زیادہ پرانے ہو گئے تو اس بار ہم نے یہ لے کے آئے ہیں پلاسٹک کے ڈیبے ہم لے کے آئے تھے ہم بس چار ہی ڈیبے لے کے آئے تھے پلاسٹک کے لیکن اچھے لے گئے تھے ہمیں اس لئے ہم جو ہے یہ لے کے آگئے اور پھر میں نے سوچا کہ چلے آپ لوگ ساتھ اسے ضرور شیئر کروں تو یہ باکسز ہم لے کے آئے تھے مارکٹ سے اور ساتھ ہی ساتھ ممی کو کڑائی بھی پسند آئے تھی تو ہم یہ بھی لے کے آگئے تھے کڑائی اور ایک چھوٹی سی ہانڈی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو آپ لوگ پیچھے دیکھ رہے ہیں وہ چھوٹی سی ہانڈی بھی ہم لوگ لے کے آئے تھے تو بس یہ ویڈیو اتنی ہی تھی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو جلدی سے پلیز کر دیجئے چینل کو سسکرائب لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ